لَا إِلَهَا إِنَّ اللَّهَ مُحَمَّدُ الرَّسُولُ اللَّهَ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ الرحمن کی ایک آیت ہے جس کو آج آپ کے سامنے میں مختصراً پیش کرنے کی کوشش کروں گا سورہ الرحمن کی اس آیت میں اللہ تعالی نے دو مشرقوں اور دو مغربوں کا ذکر کیا ہے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ فَبِئَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَا وہی مشرقین کا رب ہے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ یعنی دو مشرقوں کا یہ تثنیہ کا سیخہ ہے عربی زبان میں ایک واحد ہوتا ہے ایک مسنہ ہوتا ہے ایک جمع ہوتا ہے واحد تو ایک ہوتا ہے مسنہ دو کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جمع دو سے زائد کے لیے تو رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَقْرِبَيْنِ وہی مشرقوں کا دو مشرقوں کا رب ہے اور وہی دو مغربوں کا رب ہے سو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاوگے اب سور رحمان میں یہ جو دو مشرقوں اور دو مغربوں کا ذکر آیا ہے تو مشرق تو ایک ہوتی ہے اور مغرب بھی ایک ہوتی ہے تو یہاں پہ دو مشرقوں اور دو مغربوں سے کیا مراد ہے اب دیکھیں مشرق جو ہے وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں اور مغرب جو ہے وہ سورج کے غروب ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں ہر روز ایک نیا مشرق اور ایک نیا مغرب ہوتا ہے گرمیوں میں سورج ہر روز ایک درجہ پہلے طلوع ہوتا ہے اور سردیوں میں سورج ہر روز ایک درجہ بعد میں طلوع ہوتا ہے اسی لیے گرمیوں کے دن بڑے ہوتے ہیں اور سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں اور گرمیوں میں دن اگر آپ آ جائیں ادھر ہمارے علاقوں میں تو اتنا بیس اٹھارہ گھنٹے انیس گھنٹے ایسا سورج باہر رہتا ہے کہیں کہیں بیس گھنٹے بھی سورج باہر رہتا ہے اب ہمارے ہاں جب رمضان کے روزے ہم رکھتے ہیں تو ہماری سہری ہوتی ہے صبح تین سبا تین بجے اور ہم جو ہے وہ روزہ افطار کرتے ہیں ساڑھے آٹھ بجے ذرا آپ اور اوپر چلے جائیں نورت میں تو وہ تو نو بجے تک ان کی افطار ہوتی ہے رات کو آپ کی رات ہیں ان کی افطار کا ٹائم نو بجے تو خیر دن جو ہے وہ بہت طویل ہو جاتا ہے اور راتیں بہت سکڑ جاتی ہیں اور گرمیوں میں تو یہ ہوتا ہے وہ سردیوں میں اُلٹ ہوتا ہے سردیوں میں فجر کا وقت ساڑھے ساتھ آٹھ بجے تک تو فجر کا وقت ہوتا ہے بعض علاقوں میں اور اُدھر ہمارے ہاں مغرب ہو جاتی ہے سبا چار ساڑھے چار بجے تو اب دیکھیں نا صبح آپ سمجھ لیں اگر ساڑھے چھے بجے بھی ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں اول وقت ہے یہ تو ساڑھے چھے بجے سے لے کے یہ فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے پونے آٹھ آٹھ بجے تک ختم ہو رہا ہے تو اب آپ ساڑھے ساتھ بجے سے بھی لگا لیں ساڑھے ساتھ بجے سے ساڑھے چار بجے کے درمیان اب ہماری چار نمازیں ہو جائیں تین نمازیں ہو جائیں گی زہر اثر مغرب یہ آٹھ گھنٹے میں اور باقی سولہ گھنٹے میں جو ہے وہ باقی جو ہے وہ رات ہو گی تو بہرحال تو دن بہت چھوٹا ہو جاتا ہے اور سردیوں میں راتیں بہت طویل ہو جاتی ہیں ڈپینٹ کرتے ہیں رہتے ہیں ویسی گرم علاقوں میں بھی فرق پڑتا ہے دن میں تو اسی لئے اس آیت میں جو مشرقین اور مغربین کا ذکر ہے تو ایک تو گرمیوں کا مشرق ہے اور ایک جس میں سورج پہلے طلوع ہوتا ہے اور ایک سردیوں کا مشرق ہے جس میں سورج بہت دیر سے طلوع ہوتا ہے سو یہ گرمیوں اور سردیوں کے دو مشرق ہیں اسی طرح گرمیوں اور سردیوں کے دو مغرب بھی ہوتے ہیں ویسے تو ہر روز کے الگ الگ مشرق اور مغرب ہیں کیونکہ ہر روز وقت جب ہے وہ گھٹا پڑتا رہتا ہے لیکن یہ دو ایکسٹریمز ہوئے ہیں اس لیے ان دونوں ایکسٹریمز کو یہاں خصوصی سے ذکر کیا گیا ہے انسانوں اور جنات کیلئے دو مشرفوں اور دو مغربوں میں یہ خصوصی نعمت ہے کہ اگر ہر روز ایک ہی مشرف ہوتا اور ایک ہی مغرب ہوتا اور سردی اور گرمیوں کا ایک ہی مشرف اور ایک ہی مغرب ہوتا اور ہمیشہ دن برابر رہتا تو لوگ اس یقصانیت سے اکتا جاتے اور پھر سال میں مختلف موسم نہیں ہوتے مختلف تغیرات نہیں ہوتے کاشتکاری صحیح طور پر نہیں ہوتی اس کو آپ فارمنگ کہتے ہیں فصلے میں نہ پکتیں سارے سال ایک ہی قسم کے پھل ہوتے اور سردیوں اور گرمیوں کے الگ الگ پھل نہ ہوتے الگ الگ اناج نہ ہوتے انسانوں کی نشو نماز جو ہے وہ اس طرح نہ ہوتی جس طرح ہوتی ہے اور صحت کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف موسموں کے مختلف غزائیں حاصل نہ ہوتی ہیں تو پھر اسی لیے اس بات کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا فَبِئَيِّ عَلَائِ رَبِّكُمَا تُكَحْبِبَان تو پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھڑھ لاؤگے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ